موسیقی یہ کہا پاک پواج اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگا ہے فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں شرکا نے کہا بعض اناثر گمراک و مہم کے ذریعے ادارے اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر رہے ہیں ہم مہم چلانے والوں کے قریب پہنچ گئے ہیں قاملی سلامتی ہر چیز پر مقدم ہے پاک پواج ہمیشہ ریاستی اداروں کے لیے کھڑی ہوئی ہے کانفرنس میں تمام کور کمانڈرز اور پرنسپل افسران نے شرکت کی پواج اور کامی سلامتی کے اداروں کے خلاف مہم ناقابل برداشت ہے ایسے اناثر کے خلاف قانون سخت کا روائی کرے گا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کی روح کے مطابق عمل ہوگا نعب کو کسی کے خلاف انتقامی کا روائی کے لیے استعمال نہیں کریں گے قانون اور ادارے اپنا راستہ خود لیں گے سابق حکومت نے ملک کے وسائل کا ناجائز استعمال کیا مجھے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے انتخابی اسطلاحات ترجیح ہے پارلیمنٹ کا ڈیر سال رہتا ہے میرا فیصلہ اتحادی کریں گے وزیراعظم کے حکامات پر نیشنل ایکنومک کاؤنسل تشکیل شہباز شریف نے ملک کو معاشی چیلنجز سے نکالنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر معاشی تجاویز اور سفارش آیت کی تیاری کی ہدایات جاری کر دیں آئندہ چند روز میں معاشی سمیٹ بھی مناخت کرنے کا فیصلہ وزیراعظم آج کراچی جائیں گے وزیراعظم استقبال کریں گے سی ایم ہاؤس میں اجلاس ہوگا شہباز شریف اس کے بعد ایمکی ایم مرکز بھی جائیں گے کابینہ کو حتمی شکل دینے پر بات ہوگی جس میج پہ خان صاحب امران خان صاحب اکانومی کو دکیل پہ گئے معیشت کے ساتھ زیادتی ہے اور پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہے چونسٹ سو عرب روپے کا ڈیفیسٹ مسلم لیگ کے پانچ سالوں میں اتنا ڈیفیسٹ باتا جتنا خان صاحب اس سار کر کے گئے جتنا لیاکت علی خان سے لے کر ناصر الملک تک اُد کرز لیا گیا ہے پچیس ہزار عرب روپے اس کا اسی فیصد سے زیادہ امران خان نے کونے چار سال میں لیا ہے پاکستان کے خلاف سازش تو پی ٹی آئی کر کے گئی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو ابھی نکال دیا ورنہ اور مشکل ہو جاتی پاکستان کا تجار کی خسارہ اس بار پیلتالیس عرب ڈالر کا ہونے کا ہے جو کہ ریکارڈ ہے امران خان معیشت کے ساتھ زیادتی اور عوام کے ساتھ ظلم کر کے گئے مفتا اسماعیل کہتے ہیں پی ٹی آئی نے ملک کے خلاف سازش کی نون لیگ کی حکومت کے پانچ سالوں میں اتنا خسارہ نہیں ہوا جتنا پی ٹی آئی حکومت کے ایک سال میں ہوا سابق حکومت نے آٹھ سو عرب روپے کی زمنی گرانٹس دیں پچیس ہزار عرب روپے کا ریکارڈ کرز لیا مالیاتی پالیسی میں نقاعش کے باعث مہنگائی بڑھی ملک کی تجارتی خسارہ پینتالیس عرب ڈالر ہونے کا خدشہ ہے وعدہ ہے موجودہ حالات میں بھی خسارہ کم کر کے دکھائیں گے نواز شریف اور اسحاق دار کے پاسپورٹ کی دشدید کی تیاریاں پاسپورٹ کے لیے درخواست وزارت اداختہ کو بھیجوائی گئی نواز شریف کی عید کے بعد وارسی متوقع اسحاق دار عمرہ کر کے پاکستان پہنچیں گے روسی صادر پیوچن کی شہباز شریف کو وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بات سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں تہا گیا کہ روسی صادر نے شہباز شریف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے پیوچن نے کہا امید ہے شہباز شریف روس پاکستان تعلقات بیانل اقوامی دہشت گردی سے نمٹنے اور افغان تسکیہ میں تاب ان کو مزید پروک دیں گے جنوبی وزرستان کے علاقے انگور اڈا میں فورسز کی کاروائی دو دہشت گرد مارے گئے شدید فائرنگ کے تبادلے میں تیس سالہ میجر شجاعت حسین اور ستائیس سالہ سپاہی عمران خان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے سپریم کورٹ اور فوج کے خلاف مہم چلانے والوں کے گرد گھیرہ تنگ ایف آئی ای سائی بیر پرائیم نے گیارہ افراد کو گرفتار کھ لیا ویسل آباد سے آٹھ، لہار سے دو اور ملتان سے ایک ملزم کو پکڑا گیا اداروں کو بدنام کرنے کی مہم میں شامل پچاس ہزار سوشل میڈیا پیجز شارٹ لسٹ کھ لیے گئے زیادہ تر کے بھارت سے آپریٹ ہونے کا انکشاف سینکنوں اور جالی اکاؤنٹس جلانے والے پچاس افراد کی پھرستیں بھی ایف آئی ای نے حاصل کر لی عمران خان کا ملک بھر میں فوری انتخابات کرانے کا مطالبہ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا بڑی سازش کے تحت ملک پر امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی آزادی اور جمہوریت کی حفاظت قوم خود کر دی ہے آج پشاور میں جلسہ ہوگا کراچی جلسے کی بھی تاریخ تبدیل ستھرہ کے بجائے سولہ اپریر کو عمران خان کراچی پہنچیں گے لاہور میں بھی جلسے کی تیاریاں نیب پاکستان سے نجات مبارک ہو آج نیب کا صرف ایک حال ہے کہ اس کو ختم کر کے اس کے جو اہلکار ہیں جنہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے ظلم کیے ہیں وہ ان کا اتصاب کیا جائے اتصاب جو ہے اور انشاءاللہ نیب کا ہوگا ہم کسی کے خلاف کوئی انتقام نہیں لینا چاہتے جو کچھ اس نیب میں ہوا ہے وہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے یہ حکومت اپنی مدت پودی کرے گی عمران خان صاحب سڑکوں پر پھرتے رہے جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان حالات کو بہتر کیا جائے ہم نے کسی کو گرفتاریاں نہیں کرنی عمران خان سڑکوں پر پھرتے رہے حکومت اپنی مدت پوری کرے گی کابینہ کی میز پر سینٹروں عرب لوٹنے والے بیٹھے تھے چیمہ نیاب عمران خان کے قبضے میں تھا اسے عمران خان کی کرپشن نظر نہیں آتی تھی وزیر مشیر لوگوں پر ہیروئن کے کیس بنا رہے تھے سارے وزیر انہی عقوبت خانوں میں ہوں گے جہاں ہم نے وقت گزارا ہے شاید خاکان عباسی کا بڑا اعلان کہتے ہیں آرے پلوی نے دانت پہ درد کی وجہ سے ہلپ نہیں لیا آئینی دائرے میں کام کریں گے تو ہی صدر رہیں گے مسلم لیگ نون سوشل میڈیا اور سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کے خواب چھوڑ دے ٹکراؤں سے بچنے کا واحد طریقہ انتخابات ہیں فوا چودری کہتے ہیں ملک کا سیاسی بہران سنگین ہو رہا ہے 135 حلقوں سے استیفے آ چکے ہیں فالیمان اپنی اہمیت کھو چکی ہے چوچوں کا مربع حکومت چند ہفتے کے لیے ہے ادھر بنی گالا میں تحریک انصاف کے بکلہ کی عمران خان سے ملاقات حالیہ پکڑ دھکڑ کے حوالے سے قانونی امور پر مشاورت موسیقی فوا صحاب پکا اور اس جہ سے دیگر سیاہ قوانین سیاسی مخالفین اور صحافی ناقدین کے خلاف جھوٹے مقدمات پر معافی مانگیں اور جھوٹ پولنے سے باز آ جائیں مریم آرنگ زیب کہتی ہیں مذہب کارڈ عالمی سازش ریاست مدینہ امر بل معروف کارڈ جب اقتدان نہ بچا سکے تو اب یہ مظلومیات اور استیفہ کارڈ لے آئے امپورٹر ترجمانوں اور مشیران کی بارات نے اپنے اپنے گھر لوٹنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے یہ قرائے کے مشیر اب امریکہ جانے کی تیاری میں ہیں موسیقی موسیقی پنجاب اسمبلی میں وزیراعلا کا چناؤ کب ہوگا لاہور ہائی کورٹ آج فیصلہ دے گی پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر علی زفر نے موقف اختیار کیا کہ عدالت اسمبلی کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتی آزم نظیر تارڑ نے کہا سپریم کورٹ کو بھی کہا گیا اسمبلی کے معاملات میں مداخلت نہ کریں لیکن عدالت نے حل نکالا قومی اسمبلی میں پینل آف چیئر میں تیسے نمبر پر آیا صادق سے اجلاس کر آیا پنجاب میں سپیکر خود امیدوار ہیں اس لیے دیویری سپیکر اختیارات استعمال کرے گا چیف جسٹس نے رمارکس دیئے آپ کسی نتیجے پر پہنچے یا نہیں قانون اپنے نتیجے پر پہنچے گا ایک کے بعد ایک تحریک ادم اعتماد وزیر آزم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد جمع ہو گئی وزیر خزانہ ماجد خان وزیر خوراک علی شان اور مشیر اکبر ابراہیم نے تحریک جمع کر آئی پچیس ارکان نے دستخط کیے قانون ساز اسمبلی کے سیکرٹری نے مساودہ جمع کر لیا قیوم نیازی کہتے ہیں تین روز قبل عمران خان سے ملاقات ہوئی ان کا بھرپور اعتماد حاصل ہے اسلام آباد کے فائیو سٹار ہوتل میں افتار کے بعد پی ٹی آئی کارکن اور نور عالم خان کا جھگڑا پی ٹی آئی کے رکنے نازبہ الفاظ ادھا کیے جس پر نور عالم خان بھی غصے میں آگئے مصطفیٰ نواز کھوکر حیصل کریم گلی اور ندیم افزل چند بھی موجود تھے ہوتل حملے اور دیگر لوگوں نے بیچ بچاؤ کر آیا